پرائیز بانڈ سے حاصل ہونے والی انامی رقم حلال ہے مہربانی فرما کر اس کی وجاہت کر دیں کہ یہ کس طرح سے جائے جائے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ حلال ہے اور میری اپنی طبیعت اسی طرف جاتی ہے اس بھی ہے کہ اس میں اصل ذر محفوظ رہتا ہے جوہے میں اصل ذر محفوظ نہیں رہتا طلاق کے بارے میں سنا ہے کہ طلاق دینے والے کو اصلی دورے بھی لگائے جائیں کیا یہ درست ہے اور یار لگی جاتے ہیں اس کو لگانے کے ضرورت نہیں ہے اس کو خدا کی طرف سے ویسے ہی لگ جاتے ہیں طلاق دینے والا اتنا زلیل ہوتا ہے وہ انسان کے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں اگر نماز کے دوران برے خیال نہ آئیں بلکہ اردو چونکہ ماتری زبان ہے لہٰذا استغفار دعا اگر ذہن میں آئیں تو اس کی کیا صورت ہے کیا اسے بھی اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے نماز کے دوران تو اردو بولنا چھوڑ دیے نماز کے دوران تو عربی ہی بولیے اور وہی حصہ جو اللہ نے سکھایا ہے سورہ فاتحہ کی جگہ سورہ فاتحہ قرآن کی جگہ قرآن تسبیح کی جگہ تسبیح اور حمد کی جگہ حمد اس میں اپنی طرف سے کوئی انشاء نہ فرمائیے اور جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے مفہوم پہ دھیان رکھئے پھر وسرے سے بھی نہیں آئیں گے آج سوالات زیادہ ہیں بھئی یہ تو یہ سوالات آپ کو اس مسجد میں بھیجنے پڑھیں گے 21 فرمائی کو جو میں جمعہ پڑھا رہا ہوں وہ کیا ہے وہ ٹاؤنشپ اے ون کی مسجد سعودی عرب اور پاکستان میں شب قدر ایک دن کے فرق سے ہوتی ہے کیا اللہ میں یہاں الگ الگ ٹائم پر فرشتے زمین پر بھیجتا ہے یہ ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں رحمت کے فرشتے بھیجے جاتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہمیں شب قدر سعودی عرب کے اندر کیا ریفرنس سے منانی چاہیئے ذرا مضاحت فرمائیں بات یہ ہے اس بات کو ذرا غور سے سن لیں اس مسئلے پہ مجھے بھی پریشانی تھی تو میں نے ایک حرکت کی اس کو ذرا غور سے سن لیں میں نے اور میری بیوی دونوں نے ستائی سے رمضان ہم نے مکہ مکرمہ میں منائی اور ستائی سے رمضان مناتے ہی ہم جہاز میں چڑھ بیٹھے یہاں آگئے اگلے دن یہاں ستائی سے رمضان تھی ہم نے یہاں پہ ستائی سے رمضان کو غور سے دیکھا اللہ کا کرم ہے اتنا پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ لیلت القدر ہے یا نہیں یہ اللہ تعالی بتا دیتا ہے آپ کو میں یقین سے بتاتا ہوں ستائی سے رمضان مکہ شریف میں بھی لیلت القدر تھی اور ستائی سے رمضان پاکستان میں بھی لیلت القدر تھی دونوں جگے ہمیں لیلت القدر محسوس ہوئی اس لئے اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھئے اس میں یہاں تو شکر کریں بھائی سورج نکلتا ہے بعض لوگیں ایسی ہیں جہاں سورجی نہیں نکلتا قطب شمالی میں قطب جنوبی میں چھے مہینے کا دن چھے مہینے کی رات وہاں کیا کریں گے آپ تو یہ اللہ تعالی کا اپنا اپنا نظام دیکھیں اس سطح یہاں دن کے پونے تین بجے ہوئے ہیں لیکن سان فرانسسکو میں لاس اینجلس میں رات کے پونے تین بجے ہوئے ہیں یہاں آپ اس وقت زہر پڑھنے ہیں جمعہ پڑھنے ہیں وہاں تحجد پڑھی جا رہی ہیں تو تحجد کے اور رات کی عبادت کے جتنے اثرات ہیں اور جتنے اس کے لوازم ہیں وہاں انہیں حاصل ہوں گے یہ اللہ کا الگ الگ نظام ہے اور وہ اگر عرب انسانوں کی الگ الگ بات سن سکتا ہے تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ فرشتے بھی بھیج سکتا ہے البتہ حضرت جبریل کو ذرا سے تکلیف ہوگی تو کبھی ادھر کبھی ادھر بیچارے بھاگتے پھریں گے کوئی حرج نہیں ہوئی شکابل ہے